ہلو اور ہمارے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جہاں تک بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے تیاغ راج سپورٹس کمپلیکس جو کی نیو ڈیلی میں ہیں اب بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں بات کرے بینگول ووریرز کا ان کا سیزن سیون کا فارم کافی بہترین ہے جہاں وہ پوائنٹ سٹیبل پر تھرد رینکنگ پر ہے اور انہوں نے اپنے دس میچز میں پانچ میچ وین کیے ہیں تین میچ انہوں نے لیوز کیا ہے اور دو میچ ان کے ڈرو رہے ہیں بات کری جائے تمیل تلائیواز کی ان کا سروع کا سیزن میں جو سروع کے میچز تھے اس میں کافی بہترین پرفارمنس تھا بٹ اس کے بعد سے ان کا فارم کافی ڈپ کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پوائنٹ سٹیبل پر نائنٹ رینکنگ پر ہے جہاں انہوں نے اپنے دس میچز میں صرف تین میچ وین کیے ہیں اور پانچ میچ لیوز کیے ہیں اب چلی بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے سکوارڈ کے بارے میں تو جہاں بات کرتے ہیں منیندر سنگھ کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ ان کی ٹیم کی سوپر سٹار ریڈر ہیں اور جیسا کہ انہوں نے پسلے میچ میں بھی کافی بہترین پرفارمنس دیا تھا حالانکہ اپنی ٹیم کو جتا نہیں پائے تھے بٹ کافی بہترین پلیئر ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں آپ لوگ ان کو کسی بھی قیمت پر اپنی ٹیم سے مت چھوڑیے گا پھر اس کے بعد پرپنجن جوکہ ان کے ایک اور بہترین دیڈر ہیں پھر اس کے بعد محمد تاغی راکیش نروال رویند رمیش سکیش حیگڑے نوین نروال ویجن آمیت بلدیب اور رنکو نروال ان کے ٹیم کے دو مین ڈیفینڈر ہیں اور کافی ینگ اور ٹیلنٹیڈ پلیئر بھی ہیں پھر اس کے بعد جیوہ کمار جیسا کہ ان کے پسلے میچ میں فارم کافی بہترین تھا انہوں نے تین سے چار ٹیگل پوئنٹ لیے تھے پسلے میچ میں تو آج کے میچ کے لئے بھی کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں جیسا کہ یہ کافی ایکسپیڈنس پلیئر بھی ہیں پھر اس کے بعد ویراج وشنو آدرش دھرمیندر سنگ آمیر دھومل پھر اس کے بعد عوی ناش اسمائل نبی بخش جو کی اس سیزن کے ون اپ دے بیسٹ آل راؤنڈر کی کاؤنٹنگ میں فرس نمبر پہ آتے ہیں جہاں انہوں نے اس سیزن کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد سورو پاٹل اور سونل دیوائل تو یہ ہو جاتا ہے ان کا ٹیم کا کمپلیٹ سکورڈ جہاں تک بات کری جائے ان کے سیزن سیون کی پرفومنسز کی تو انہوں نے جیسا کہ سیزن سیون میں ابھی تک کھیلے ہیں ٹوٹل دس میچ جس میں سے انہوں نے پانچ میچ ون کیے ہیں تین میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور دو میچ ان کے ڈرو رہے ہیں بات کری جائے ان کے پسلے میچ کے بارے میں تو ان کا پسلا میچ تھا اگینسٹ ہریانہ سٹیلرز جہاں ان دونوں ہی ٹیمز کا کافی سالیڈ پرفومنس تھا اور یہ ایک کلوز کونٹس تھا جہاں اس میچ کو ہریانہ سٹیلرز نے 36-33 کے مارجن سے ون کیا تھا تو اس میچ میں ان کی ٹیم سے جو ٹاپ پرفومر تھے اس میں منیندر سنگھ انہوں نے 13 ریٹ پوئنٹ اور دو بونس پوئنٹ لیا تھا وہی بات کری جائے پراپنجن کی جو کہ ان کے ایک اور بہترین ریٹر ہیں انہوں نے 6 ریٹ پوئنٹ اور ایک بونس پوئنٹ لیا تھا جیوہ کمار جو کہ ان کے ایکسپیڈنسڈ ڈیفینڈر ہیں انہوں نے تین ٹیکل پوئنٹ لیا تھے تو تینوں ہی پلیئر کافی انپورٹنٹ ہونے والے ہیں آج کے میچ کے لئے بھی اب ان کی ٹیم کی سٹرینڈ اور ویکنسز کی بات کری جائے تو ان کی ٹیم کا سٹرینڈ ہے ان کا ڈیفینس سیکشن از ویل از ان کا ریڈنگ ڈیپارٹمنٹ جہاں ان کے ڈیفینس میں دنکو نروال بلدیو سنگھ جیوہ پھر اس کے بعد وشنو لانگڑے جیسے کافی ایکسپیڈنسڈ اور کافی ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں وہی بات کری جائے ان کے ریڈر سیکشن سے تو ان کے ریڈر سیکشن میں نبی بکش پھر اس کے بعد منیندر سنگھ اور پرپنجن جیسے کافی ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں ویکنسز کی بات کری جائے تو ان کا جو مین ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پرپر ریپلیسمنٹ نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے سٹارٹنگ سیون کے بارے میں تو میرا ماننا ہے ان کے سٹارٹنگ سیون میں کچھ کوئی چینجز نہیں ہونے والے اس میچ کے لئے جہاں ان کے سٹارٹنگ سیون میں منیندر پرپنجن ویشنو لانگری جیوہ کمار بلدیو شنگ نبی بکش اور رنکو نروال فیچر کرنے والے ہیں جو کی سارے ہی بیترین پلیئر ہیں اب ان کے ٹاپ پفرمر کے بارے میں بات کری جائے تو جہاں منیندر نے ابھی تک اپنے سارے دس میچز میں 68 ریٹ پوئنٹ 15 بونس پوئنٹ اور 2 ٹیکل پوئنٹ لے چکے ہیں اور آج کے میچ کے لئے بھی کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں پھر نبی بکش کی بات کری جائے جو کی ان کے آل راؤنڈر ہیں انہوں نے 42 ریٹ پوئنٹ 19 ٹیکل پوئنٹ اور 8 بونس پوئنٹ لے چکے ہیں بلدیو کی بات کری جائے جو کی ان کے ینگ اور ٹیلنٹی ڈیفینڈر ہیں انہوں نے 26 ٹیکل پوئنٹ اور 3 بونس پوئنٹ لیا ہے حالانکہ پچھلے دو تین میچوں سے ان کا فارم اتنا کچھ اچھا نہیں رہا ہے بھر کافی ایکسپیڈنس پلیئر ہیں رنگو کی بات کری جائے تو ان کا بھی فارم پسلے دو تین میچوں سے کافی ڈیپ کیا ہے انہوں نے ابھی تک 26 ٹیکل پوئنٹ لیے ہیں حالانکہ کافی ایکسپیڈنس اور بہترینگ پلیئر ہیں پرپنجن کی بات کری جائے تو انہوں نے ریڈنگ سیکشن میں کافی مدد کی ہے منیندر کی اور دونوں ہی کافی بلک میں سکورنگ کیا ہے جہاں انہوں نے ابھی تک 50 ریٹ پوئنٹ تین ٹیکل پوئنٹ اور چودہ بونس پوئنٹ لیے چکے ہیں ایکسپیڈر کی بات کری جائے تو جیسا کہ منیندر اور پرپنجن تو آپ کے موسٹ ایمپورٹنٹ پک ہونے والے ہیں اور یہ جیسا کہ موسٹ پوسیبلی سارے ہی ڈریم لیون میں کھیلنے والے سارے ہی ان دونوں پلیئرز کو لینے والے ہیں آپ لوگ کوشش کیجئے گا اگر کچھ الگ کرنا چاہیں تو نبی بخش کو اپنا کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں تامل تلائیواز کے سکورڈ کے بارے میں تو جہاں ان کے سکورڈ میں اجی ٹھاکر جوکن کے کیپٹن ایس ویلس کافی بہترین ریڈر ہیں فرسکوات شبیر باپو منجی چلہ کیا ہے اور کافی بہترین پرفومنس دیا ہے ابھی تک اپنے سارے ہی میچوں میں فرسٹ بادیشوند بشنوی اجیت پھر ابھی شیخ سوبرمانین ہیمانشو اور مہیت چلر ان کے سکورڈ کا پارٹ ہوتے ہیں سیزن سیون کی پرفومنسز کی بات کری جائے تو جہاں انہوں نے سیزن سیون میں ابھی تک کھیلے ہیں دس میچ جس میں سے انہیں صرف تین ہی میچوں میں جیت حاصل ہوئی ہے پانچ میچ انہوں نے لوز گئے ہیں اور دو میچ ان کے ڈرو رہے ہیں بات کری جائے ان کے پسلا میچ کے بارے میں تو انہوں نے اپنا پسلا میچ یوں ممبا کے اگینسٹ 29-24 کے مارجن سے ہارا تھا جہاں بات کریں اس میچ میں جو ان کے ٹاپ پرفومر تھے اس میں راہل چودری نے پانچ ریڈ پوائنٹ اور ایک بونس پوائنٹ لیا تھا اجیر تھاگر کی بات کری جائے تو انہوں نے تین ریڈ پوائنٹ اور اجیر کمار کی بات کری جائے تو انہوں نے چار ریڈ پوائنٹ اور ایک بونس پوائنٹ حالانکہ اجیر کمار آج کی میچ کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو کافی سستے کریڈٹ میں مل سکتے ہیں اور اس میچ میں آپ کو کافی کریڈٹ ایشوز ہونے والے ہیں تو اس کے لیے اجیر کمار آپ کے لیے کافی بہترین option ہو سکتے ہیں ان کی ٹیم کی strength اور weaknesses کی بات کری جائے تو ان کی ٹیم کا strength بھی ہے ان کا defense section as well as ان کے ریڈر section جہاں ان کے ریڈر میں world کے best راحل چودری اور اجیر تھاکور جیسے players ہیں وہی بات کریں ان کے defense میں تو ان کے defense مہیت چلا منجیت چلا رنسنگ جیسے کافی talented players ہیں اب weaknesses کی بات کری جائے تو ان کا بھی کوئی ایسا certain weakness نہیں ہے جو ان کا main concern ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی proper replacement نہیں ہے ان کے اگر ان کا کوئی ایک بھی player injured ہو جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی well experienced replacement نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے starting 7 میں تو ان کے starting میں بھی کچھ 7 میں کچھ زیادہ changes آپ کو دکھیں گے نہیں جہاں بات کریں اجیر تھاکور جانا بہتر سمجھے گی پھر اس کے بعد وینیچ شرما یا منجیت چلر میں سے کوئی ایک جیسا کہ وینیچ شرما کا فارم بھی اتنا کچھ اچھا نہیں تھا پچھلے match میں تو میبھی team واپس منجیت چلر کو ٹرائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بات کری جائے ان کے ٹیم کے top performer کے بارے میں تو ان کے ٹیم میں راحل چودری جنہوں نے ابھی تک 50 ریٹ پوائنٹس 5 ٹیکل پوائنٹس اور 2 بونس پوائنٹ لے چکے ہیں جو آج کے match کے لئے آپ کے captain vice captain کے بھی کافی اچھے چوئیس ہو سکتے ہیں حالانکہ پچھلے کچھ matchوں سے ان کا form تھوڑا dip کیا ہے بٹ کافی important clear ہے اجے تھاکور کی بات کری جائے تو انہوں نے 40 ریٹ پوائنٹس اور ٹیم بونس پوائنٹ لے چکے ہیں اور جیسا کہ ان کے credit کافی ہائی ہے تو most people ان کو آج کے match میں miss کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ grandly کھل رہے ہیں تو definitely آپ یہ کر سکتے ہیں کہ راحل چھوڑری کو چھوڑ کے اجے تھاکور کو ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں منجی چھلر جیروں نے 32 ٹیکل پوائنٹ اور چار بونس پوائنٹ لیے ہیں مہت چھلر کی بات کری جائے تو انہوں نے 18 ٹیکل پوائنٹ لیے ہیں تو ان کی ٹیم سے جو آپ کے لئے ایکس فیکٹر ہو سکتے ہیں اس میں اجیت اور رنس سنگ آپ کافی امپورٹنٹ ہونے ہیں اب ہمارے پریڈکشن کی بات کری جائے تو جیسا کی بنگول واریرز کا فارم رہا ہے اور ان کے پلیئرز نے سارے ہی دیپارٹمنٹ میں کافی بہترین پرفارمنس دیا ہے تو اس میچ کو میبی بنگول واریرز کو ہی جیتنا چاہئے تو رنکو نروال بلدیو سنگ اور ہم نے اجیت کو اپنی ٹیم میں ٹرائ کیا ہے آپ لوگوں کے ایک چیز اور بتا دو ہالانکہ ہماری فائنل ٹیم نہیں ہوگی جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر 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 وائیڈ کرائی جائے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جوڑ سکتے ہیں تو ہم منجید چلڑر کو ٹیم میں لینا چاہ رہے تھے بر جیسا کہ ٹھوڑے کرائیڈ ایشوز ہیں تو اس لئے ہم ان کے ساتھ نہ جانے کی بجائے ہم محمد ازمایل کے ساتھ جا رہے ہیں جو کافی بہترین آل راونڈر ہیں ریڈر سکشن میں لیا منندر سنگھ پہ آپ یہ کر سکتے ہیں رنگ کو نروال کو ہٹ کے آپ منجید چلڑر کو لے سکتے ہیں جو ساب کی ہے آپ کسی بھی ٹیم کے